اسلام علیکم فرینس کی آل چالیں امید کہتے ہوں آپ لوگ سب تک کیا خیر خیریت سنگے تو جی آج بننے جا رہا ہے پلاو کیونکہ آج آ رہے ہیں ہمارے کرپے مہمان مہمان کون ہے وہ آپ کو آگے ویڈیو میں چاہتے ہیں کہ پتا چلے گا تو جی یہ میں نے یکنی چڑھا دی تھی پلاو کے لیے تو اس کی رسپیز تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آلموس سیکنڈ چینل پہ فرس چینل پہ شیئر کی ہوئی ہیں پھر بھی میں اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہو کامنٹس میں بتائے گا تو جی میں آپ کو شیئر کر دوں گی اور یہاں پر میرا بڑا نقصان ہو گیا تھا بٹ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کانچ ٹوٹنا اچھا ہوتا ہے بٹ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کانچ جو ہمارے ہمارا ٹوٹا ہے تو جی نقصان یہ ہو چکا ہے کہ میری جو روم کی واج تھی وہ پتہ نہیں اس کو کیا دورہ پڑا تھا کہ ایک دم سے ہی وہ روم کی کیبنٹس کھولیں تو وہ اس کو لکھتا چکی ہیں اور یہ واج صاحبہ گر چکی ہیں اور یہ وہ کہتے ہیں نا انی ہو گئی ہیں تو خیر یہ ہے کچھ سین کانچ کا جو چورا چورا ہو چکا تھا خیر اس سے سمیٹ لیا جیسے ہی سمیٹا تو میری سسٹر آ چکی تھی ہمارے گھر تو بس یہ ہیں کچھ ملاقات کے مناظر تو بس میں یہ تھا کہ فٹا فٹ کام کر رہی تھی کیونکہ زامیہ کا آپ لوگوں کو پتہ ہے جب زامیہ جاگ رہی ہو تو کوئی لمبی چوڑی ویڈیو بلکل بھی نہیں بن سکتی تو جی یہ میرے پلاو کی فائنل لک تھی جو کہ میں نے کہا چلو یار اتنا اتنی سی ویڈیو تو بنتی ہے تو جی سسٹر لوگ آئے تو میں نے فٹا فٹ سے کھانا شانہ رکھ لیا تھا کیونکہ چاول جو ہوتے ہیں وہ گرم گرم ہی اچھے لگتے ہیں تو میں نے کہا چلو جی فٹا فٹ سے کھانا رکھ لیتے ہیں اور یہاں ساتھ میں نے کباب فرائی کر لیے تھے اور کباب بہت ہی زیادہ مزے کے تھے میری سسٹر کو بھی بہت پسند ہے سب کو ہی تقریبہ بہت ہی زیادہ لشپش قسم کے کباب تھے تو کبابوں کی ریسپی بھی میرے فرس چینل پر ہے اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو موسٹلی وہاں جا کر ووچ کر لیں بٹ میں یہاں پر بھی شیئر کر دوں گی آنے والے وقت میں خیر ابھی آپ کو ایسے ہی دیکھنی پڑے گی تو جی یہاں پر ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے تو میں نے ساتھ ساتھ سوچا کیوں نہ میں فائک کے کمنٹس ہی لے لوں کہ کھانا کیسا بنا ہے تو یہاں پر فائک صاحب اپنے کمنٹس شیئر کرتے ہوئے آپ لوگ کے ساتھ کے مزے کے ہیں چلو جی شکر ہے یہاں پر زامیہ اور عبداللہ صاحب لگے ہوئے تھے کھانا کرنے اس کے بعد ہم نے ماری تھوڑی چوریاں تو ہم لوگ ہیئر سٹائلنگ وغیرہ کرنے لگے سسٹر نے کرنی تھی تو میں نے کہا چلو جی وہ کہتا ہے نا مرگا حاضر ہے تو بس پھر وہ ہیئر سٹائلنگ کرنی تھی تو بس اسی طرح اس کے بعد ہم نے تھوڑی چائش آئے پی اس کے بعد یہ تھا کہ سسٹر چلی گئی تھی اور عبداللہ فائک نے آج میرے گھر پہ ہی رہنا تھا تو بس انشاءاللہ پھر نیکسٹے ہم کہاں گئے ہیں اور کہاں نہیں تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میٹ میں اپنے شیئر کروں گی تو رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال کیونکہ ہم نے جانا ہے کل کہیں سپیشل جگہ پر تو وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں لازمی شیئر کروں گی تو رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال مجھے دعاوں میں رکھئے گا یاد اور جاتے جاتے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر لینا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا کوئی فالتو کا خرچہ نہیں ہوگا نہ ہی آپ کی وہ کہتا ہے نا انگلیوں میں درد ہوگا خدا حافظ